اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ دنیا کو بتا دو کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا حاکم بھی اللہ ہے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ كُلْ لَهُ لِلَّهُ انہیں بتا دو ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا انہیں بتا دو کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے قُلْ اللہم مالک الملک انہیں بتاؤ کہ اصل بادشاہ اللہ ہے اگر دنیا میں کوئی بادشاہ اصل ہوتا تو مرتا کیوں بیمار کیوں ہوتا پہرے کیوں کھڑے کرتا اس سارے پہروں کے درمیان موت اٹھا کے کیوں لے جاتی اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاکم اہل شاہ کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اگر کوئی اپنی طاقت سے بادشاہ ہے تو مردہ کیوں ہے اس کی حکومت کو زوال کیوں ہے دنیا کا فاتح عزین سکندر دیکریڈ الیکزنڈر دیکریڈ جسے تاریخ نے آزم کا ٹائٹل دیا اس کے چمچوں نے نہیں ہمارے بادشاہوں کو تو ہمارے چمچوں نے بڑا بنایا ہوئے اسے تاریخ نے بڑا بنایا اب بتیس سال تیتیس بھی پوری نہیں بتیس سال دس مہینے آٹھ دن اتنی طاقت کتنی گردنوں کے کتنی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیئے میرا ظلہ ملتان ہے وہاں وہ زخم ہوا تیر اس کے اندر تک گیا ہو ہو اس غصے میں اس نے ملتان کے کتے بلے بھی زبا کرا دیئے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیئے اور اراک جب بابل پہنچا ہے تو تیتیس سال کی عمر بھی نہیں ہے پھرپور جوانی ہے اور ایک دم موت نے چھٹکا دیا بیس پچیس دن یا ایک مہینے کے سفر پر اپنا دیس رہ گیا ہے تو اس کی آخری تمنا تھی کوئی ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کے لیے چند دن محلت دے دے میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں مقدونی آئی ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْقِ اِنْهِ بَطَاؤُ اَسَلْ بَادْشَاءَ اللَّهِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاءَ جس کو شاہی بادشاہ بنات وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَاءَ جس کے چاہی قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے وَتَعِزُّ مَنْتَشَاءَ جس کو چاہے عزت دے دے وَتَوْذِلُّ مَنْتَشَاءَ جس کو چاہے زلیل کر کے گرا دے اسے کیا دیر رکھتی ہے عزت دینے میں زلیل کرنے میں کیا دے اوپر سے نظام چلتے ہیں اوپر سے نظام چلتے ہیں بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْحٍ بَدِير ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے آجز ہونے سے پاک ہے جہالت سے پاک ہے سونے سے پاک ہے اونگنے سے پاک ہے تھکنے سے پاک ہے بیوی سے پاک ہے بچے سے پاک ہے ضرورت سے پاک ہے حاجت سے پاک ہے کسی سہارے آسرے سے پاک ہے اپنی ذات میں اکیلا ہے تنہا ہے احد ہے لم یلد ہے لم یولد ہے لم یکل لہو کفون احد ہے سمد ہے قادر ہے مقدر ہے مؤخر ہے مقدم ہے عالی ہے متعال ہے قرر ہے طواب ہے ہوا اللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم بتاؤ بریڈ فوڈ والوں کو کدھر بھاگے جا رہے ہیں پونڈ پہ ایمان بیش دیا غیرت بیش دی جوانی بیش دی سب کچھ لٹا دیا اور اوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناو اللہ بناو اللہ بناو اللہ بناو ففررو الاللہ کیا خوبصورت بات ففررو الاللہ سواری صبح اٹھتے ہیں آپ لوگ دوڑ پڑھتے ہیں پاگلوں کی طرح ٹریفک بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی کدھر جا رہے ہیں یہ کیا لائف قوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو ٹائٹ 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 پرابلم 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 سٹریس جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے صرف گننے کے لئے رکھا ہوا ہے نہ بچوں کے لئے ٹائم ہے نہ بیو بچے چھوڑو تمہارے پاس اپنے لئے بھی ٹائم نہیں یہ کیا زندگی یہ کیا لائف قوالٹی ہے ففررو الاللہ میرا اللہ کہتا ہے کماؤ نہیں روکتا ہوں کماؤ لیکن حلال کمانا حرام نہ کمانا سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا دیانتداری سے کمانا دھوکہ نہ دینا حلال کھانا سود نہ کھانا حلال بیشنا شراب نہ بیشنا یا مجھ سے سودا چھوڑ دے پھر جاؤ جو مرضی کر مجھ سے کلمے کا سودا کیا ہے تو میری مان کے چل اندھ قریب سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے عبدی انتہ تورید وانا ارید ولا یکونو اللہ ما ارید فانسل لم تلی فی ما ارید کفی تو کفی ما تورید او میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک تیرا رب چاہتا ہے جو تو چاہتا ہے تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں کہ میں پیسہ بناوں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے چھوٹی جیش ہے جڑے تیرے اندر یہ تنبار میں کونی لینی پاونے ہیں خوشی خرید کے دکھا دو سکون خرید کے دکھا دو اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے عزت کہ تمہیں دھوکہ لگتا ہے پیسوں کو سلام کر دیں تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناو پونٹ بناو ڈالر بناو پھر جو چاہے مرضی کرو جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی شام ہو چکی ہوتی چالیس سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے پیچھے رہ کی گیا اثر تا ہو گئی پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا هُرِيد میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا لوگوں کو نہ دیکھنا لوگ تو میں پاگل نبیوں کو پاگل کہا گیا اَيْنَا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ میرے نبی کو پاگل کہا گیا ساہر قاہن اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کونسی بڑی بات ہے لوگوں نے حسین کو سولی پہ نیزوں پہ چھڑا دیا جزید کو تخت پہ بٹھا دیا انسانیت کا کیا مہیا یار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے آہ 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 موچ کرو فَإِنْسَلَّمْ تَلِی فِي مَا أُرِي كَفَئِتُكَ فِي مَا تُرِي تو وہ کر جو میں کہتا ہوں وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے جو برٹ فورڈ میں ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے اور پھر اس پر جمجا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ تُمْ مَسْتَقَامُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَ وہ اسے ڈیل کر یہ تیرے چند صبح ہیں تیری چند شامیں زندگی پچاس ساٹھ ستر سال کیا زندگی ہے کیا زندگی ہے کہ اس میں بہتو میرا بن جائے کمانے جا نہیں روکتا شادی بھی کر مال بھی بنا مال جمع کر زکاة دے دے جمع کر کوئی نہیں روکتا ٹھائی پرسنڈ مجھے دے دے باقی بے شک جمع کر لے میں نہیں روکتا دس کی بجائے سو دکانیں کھول پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا ورنہ تیری میری جنگ ہے کرو بار کر سود پہ نہ جانا ورنہ تیری میری جنگ ہے میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا یہاں جزید کو تخت پہ بٹھا دیا حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا یہاں کا کیا ہے پرشن رومان امپائر کے بادشاہ سونے کے برطنوں میں کھانا کھا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی ہو جیسے صحاب نے اپنا خورتہ اٹھا کہ میرا بھی دیکھوں دو پتھر باندھوئے تھے بھوک کی وجہ سے دو پتھر اس کو ٹائٹ پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو تو میرے بندے ایک کام کر کیا کر میں جو کہوں وہ کر دے ففر رو الاللہ توڑو پیسے کے پیشے نہیں میرے پیشے دورو کمانے کے لیے واب کرو کمانے کے لیے جوگنگ کرو اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے دوڑو اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف ڈھونڈو اللہ کو پاؤ اللہ کو اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا میرے رب کے عزت کی خسم اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا ساتھ برعظم تم نے مالک بن گئے لیکن اللہ ناراض ہے تم موت کے بعد کیا کرو یا تو اللہ کی جنت دوزک کا انکار کر دو تو پھر ٹھے کہ جاؤ موج کرو لیکن جنت کو بھی مانتے ہو جہنم کو بھی مانتے ہو اللہ کو بھی مانتے ہو رسالت کو بھی مانتے ہو ختم نبوت کو بھی مانتے ہو تو پھر کدھر جا رہے ہو کیا لوجک ہے اس زندگی کی بنانے والا کہہ رہا ہے تھوکے میں جا رہے ہو وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا میں تو یہ بردھوڑ کی فیکٹری کو حقیقت منا گیا بیٹھوں مانا کہتا تھا اَلْحَيقَهُ فُلْ سٹاپ آگیا حقیقت ایسے جھنجوڑا پھر اللہ کہتا ہے مَلْحَيقَهُ اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا کہا نہیں یا لنے بتا وَمَا دَرَاكَ مَلْحَيقَهُ تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا دھوکے کا شکار ہے فریب کا شکار ہے سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكَمُ الْحَقَّ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے و سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مَنْ رَبِّهِمْ میرا نبی حق اللہ حق تیسری حقیقت الحق مَلْحَقَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَقَ تیسری حقیقت آخرت قیامت موت کے بعد کی زندگی دنیا کا فنا ہونا یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے مٹانے والا ہے اِذَا ذُلْزِلَتِ لَا